ارفان خان کی کونسی خواہش ادھوری رہ گئی؟ بولی ووڈ کے سابق لیجنڈ ادھکار ارفان خان کی اہلیہ ستابہ سکدر نے شہر کی ادھوری خواہش کے بارے میں مدہوں کو بتا دیا ارفان خان کی بیوی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پر ادھکار کی سال 2017 کی پرانی پوسٹ شیئر کی جس میں انہوں نے اپنی فلم قریب قریب سنگل کا پوسٹر شیئر کیا تھا ادھکار کی اہلیہ نے 2021 میں کی گئی اپنی پوسٹ کے کیپشن میں لکھا کہ جب انہیں نیند نہیں آتی تو سوشل میڈیا کا رخ کرتی ہیں جو کہ پرانی یادوں کو تازہ کر دیتی ہیں ساہر لدیانوی کی مشہور صدر تم ہوتے تو یہ ہوتا اس کو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ارفان خان ہمیشہ سے اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار انہیں پڑھنا چاہتے تھے ان کی اہلیہ نے کہا کہ بچن صاحب کی مشہور آواز سن کر ارفان خان حیران ہو جاتے تھے کچھ اور ہی منظور تھا ادھکار کی اہلیہ نے کہا کہ ارفان دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن خواہش ادھوری رہ گئی انہوں نے مزید کہا کہ کچھ لوگ اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ان کے بغیر بھی وہ زندگی میں اتنے ہی قریب رہتے ہیں اپنی سالگیرہ کے موقع پر ایک اور پوسٹ میں سطابہ سکدر نے ارفان خان سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کو کبھی میری سالگیرہ یاد نہیں رہتی تھی کیونکہ آپ کو ان دنیاوی کاموں سے شرم آتی تھی انہوں نے ارفان سے پوچھا کہ کیا آپ آج بھی میری سالگیرہ بھول گئے ہیں ارفان خان کی اہلیہ نے سوال انداز میں کہا کہ کیا آپ کو آج کی دنیا کی کچھ دوسری توانائیاں یاد ہیں جب آپ اس دنیا میں دوسرے جہاں کے بارے میں سوچتے تھے تو آپ حیران ہو جاتے تھے خیال رہے کہ ارفان خان 29 اپریل 2020 کو 53 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے